بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احسان آوان ناظرین آج میں موجود ہوں پشاور کے ایک مقامی پارک میں یہاں پر یوم شہدہ پولیس کی مناظبت سے شہدہ کی بچوں کے لیے فیملی گالا کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پر شہدہ کی بچوں نے دن بر گزارا مختلف جولوں سے محضوظ ہوئے تو آئیں ان کی موج مستی اور حلہ گولہ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے متنی پاسینی میں شہید ہونے والے کانسٹیبل گلفراس کے بھائی آئین سے بات کرتے ہیں آپ اپنا نام بتائیں میرا نام محمد ایاز ہے اور میرا بھائی کا نام ہے گلفراس شہید میں اپنے بھائی پر فخر کرتا ہوں جس نے شہادت نوش کیا اور ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی اپنے وطن پر جان قربان کریں گے اور ہم کے پی کے پولیس سے بہت شکر گزارے جنہوں نے اس طرح کے موقع ہمیں دیا اور ہمیں یاد کیا کے پی کے پولیس کے جنرلی اور پشاور پولیس کے بالخصوص شہدہ ہیں یہ انہی کی قربانیوں کا سمر ہے کہ آج پشاور کے شہری امن کے ساتھ اور جہشتگردی کے خطرات سے ہٹ کے اور ان کے علاوہ یہاں پر اپنی زندگی ایک پر امن محول میں گزار رہے ہیں شہدہ کے جو بچے ہیں ان کے اہل خانہ ہیں ان کے لیے آج ایک فن فیر ڈے کا یہاں پر احتمام کیا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس دلائے جا سکے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور پوری پشاور پولیس اس کا ایک ایک آفسر اور ایک ایک جوان ان کے ساتھ ہے پشاور پولیس کے 347 جو ہمارے جوانوں اور افسران نے جام شہادت نوش کی ہے روہ سال میں بارہ ہمارے لوگوں نے اپنے خون کا نظرانہ اس شہر کے امن کے لیے جہاں پر تمام اقائد کے لوگ اپنے اقائد کے مطابق ازادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں ایک پرامن محول میں اس طرح کی تقریبات کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا چار اگست جو ہر سال یوم شہدہ منایا جاتا ہے وہ ہمارے پولیس سرویس آف پاکستان کے جو صفت غیور صاحب کی شہادت ہے اس کی ان کی شہادت کی تاریخ کی نسبت سے یہ دن کا انتخاب کیا گیا ہے ہم اس دن پہ بھی اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ایک پرامن محول میں سانس لے رہے ہیں یقیناً فن فیلڈے کا مقصد پولیس شہدہ کے معصوم بچوں کو ان کے والدین کی کمی کا حساس نہ دلانا تھا موسیقی